دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں غلطی ختم کرنے کا طریقہ لیکن دوستو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا دوستو ہمارا سارا علم ضروری نہیں ہے کہ درست ہو ممکن ہے کہ ہمارا ساتھی کے پاس وہ علم نہ ہو ان کے والدین نے اوار طرح کی تربیت کی ہے اس کا مذہب اوار طرح کا ہو اس کا مغاشرہ اوار طرح کا ہو اس نے اوار طرح کا اشتہار دیکھا ہو ہمیں جو علم ملتی ہے اسے ہمیں کبھی چیک نہیں کرتی ہے کیونکہ ہمارے اندر کی چندیاں کمزور ہوتی ہے چندیوں نے ایک عمر کے بعد شعور کی زندگی میں پہتا ہونا ہوتی ہے دوستو بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے جن گھروں میں زیادہ گالی دیا جاتی ہے ان کے بچے آرام سے گالی دیتی ہے اور پھر خاصی بھی ہے ان کے اندر یہ چندی نہیں ہوتی چندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے کہ گالی دینا بہت اچھی کام ہے چندی نہ ہونے کی وجہ سے جو علم ہمارے پاس آتی ہے وہ اکثر اوقات صحیح نہیں ہوتا کیونکہ وہ علم ذاتی تجربہ اور حالات کی وجہ سے ہمارے پاس آتی ہے جب ہم اپنے علم کی آئین اقت سے خود کو دیکھتی ہے تو بس اوقات کالے نظر آ جاتی ہے اصل میں ہم کالے نہیں ہوتے ہمارے علم کالا ہوتا ہے دوستو زندگی میں کبھی بھی جب اپنا آپ برا لگے نفرت میں خصوص ہونے لگے اپنے ساتھ رہنا پسند نہیں آئے شاید تنہائی میں خصوص ہوا خودکشی کو دل کرے تو پھر پوری طور پر آپ اپنے علم کو دیکھیں کیونکہ آپ کا علم صحیح نہیں ہے آپ کا اپنا متعلق علم کم ہے جو بچے بچپن سے علم اور جذبات کے اتبار سے پختہ ہوتی ہے وہ زندگی میں بہت کم دباو کا شکار ہوتی ہے ان کی زندگی میں رونا دونا کم ہوتی ہے دوستو اخل علم ہمیں اپنے زمانے کا بہترین علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے زمانے کے بہترین ٹکنالوجی سے ضرور مستفیت ہونا چاہیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آج کے جدید دور میں ابلاغ کے لیے ایک کبوتر استعمال کریے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنا پیغام کو پہنچنے کے لیے پرانے خاص طریقہ کار اختیار کریے کیونکہ ٹکنالوجی کی وجہ سے زمانے کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اسی طرح ہر زمانے میں اس کے لحاظ سے اس ٹائم کی بہترین ٹکنالوجی ہوتی ہے اسے استعمال کرنے بہت بڑی ذہانت ہے ٹکنالوجی کا استعمال انسان کے مزاج میں شامل ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پرانے ٹکنالوجی کی طرف جائیے اسی طرح ہر زمانے کے اخل علم ہوتی ہے سمجھداری اور اکلمندی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اخل علم صاحب اکل شعور افراد ضرور پہنچا جائیے مسئلہ یہ ہوتی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بالخصوص ہم جس سماج میں رہتی ہے اس میں یہ بہت بڑا علمیہ پایا جاتی ہے کہ سیکھنے کا رچخان بہت کم ہے ساتھ کی ان میں ایک ویہم پایا جاتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے ہمیں بگلے سے علم ہے یہ ویغم جب تک ساتھ رہتی ہے ہم اپنی زندگی میں کسی عالم دین کو کسی اکل والے کو کسی علم والے کو اور کسی بیسترین کتاب کو دوستو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے دوستو اپنی زندگی میں بہترین چیزیں شامل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے موجود اپنا چیزوں کے تراز اٹھانا پڑے گا اور اپنے صلاحیت اور علم کو بڑھانے کے لیے کسی صاحب علم کے پاس جانا پڑے گا جب تک یہ خیال نہیں آتا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا دنیا میں انسان کی عمر سے کئی گنہ زیادہ اس کی خیال کی عمر ہے فلسپی کی عمر ہے اسی طرح نظریات کی زندگی انسانوں کی زندگی سے کئی گنہ زیادہ ہوتی ہے اگر دیکھا جائیے تو عام طور پر انسان کی زندگی ساٹھ ستر سال ہوتی ہے لیکن اگر تحقیق کریے کہ اس کی زندگی کے علاوہ اس کی نظریات کی زندگی کئی ہزار سال بھی ہو سکتی ہے آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے دنیا میں بہت بڑا فلسپی آیا اس کا نام سکرات تھا اس کا نام آج بھی زندہ ہے اس کی شکل کا کسی کو اندازہ نہیں علاقے کے بارے میں بھی اختلاف ہے لیکن علم اور دانش کی جو باتیں وہ کرتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایم اے فلسپی کرنے کے لیے سکرات کو پڑھایا جاتا ہے اس کے بغیر ایم اے فلسپی نہیں ہوتا یہ وہ سکرات ہے جو زہر کا پیالہ سامنے رکھ کر مسکرانے لگ گیا ایسا کسی نے کہا کہ تم مرنے لگے ہو اور مسکرا رہا ہو اس نے جواب دیا میں مرنے لگا ہوں مگر میرا افکار نہیں مرے گا یہ بات سچ ہے آج تین ہزار سال بعد بھی دنیا میں جہاں بھی فلسپا پڑھایا جاتا ہے سکرات کے ذکر بغیر فلسپا نہیں ہے سکرات کو پادر آپ فلسپی کہا جاتا ہے دوستو سکرات کے پاس ایک طالب علم گیا اور اسی نے کہا کہ تمہارے پاس تقریبا ہر سوال کا جواب ہے اتنا علم تمہارے پاس کہا سے آیا اسی نے کہا کہ میں صبح کے وقت دریا میں اشنان کرتا ہوں تم وہاں آ جانا تمہیں اس سوال کا جواب وہاں ملے گا صبح وہ نوجوان دریا پر چلے گیا اسی نے دیکھا کہ سکرات دریا میں کڑا گئے اور اس کی گردن تک پانی ہے اس نے دور سے اسے اشارہ کر کے کہا میرے سوال کا جواب سکرات اس نے کہا اس کے لئے تمہیں پانی میں آنا پڑے گا نوجوان پانی میں اتر کر سکرات کے پاس جا کر کڑا ہو گیا سکرات نے ایک دم اس کا سر پکڑ کر اور اسے پانی میں ڈوب دیا کچھ ہی دیر میں جب اس نوجوان کا دم گھٹنا شروع ہوا سو سانس لینا مشکل ہو گئی وہ بڑے مشکل سے جان چھوڑ کر کنارے پر آیا نوجوان کے او سانس ذرا بحال ہوا تو اسی نے کہا میری توبہ آئندہ میں سوال نہیں کروں گا سکرات نے کہا سوال کو چھوڑو میں نے تمہیں جواب دے دیا ہے نوجوان نے کہا کیا جواب دیا ہے سکرات نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جب تم پانی میں ڈوب ہوئے تھے کہ تم کے کیا خواہش تھی نوجوان نے کہا میرے پاس کوئی خواہش نہیں تھی بس صرف ایک خواہش تھی اور وہ یہ کہ کسی طرح سانس واپس آ جائیے سکرات نے وہاں ایک تاریح جملہ کہا جسی طرح مرنے والوں کو سانس کی طلب ہوتی ہے بلکل اسی طرح علم والوں کو علم کی ویسہ ہی طلب ہوتی ہے دوستو ایسا ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتی رہیے مائی پلیس ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کھیسے لگا تو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور بنتی ہے اور اچھی نقی لگی تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اور اپنے رائے کا اصخار کریے کہ آپ نکس ویڈیو کس ٹوپک پر دیکھنا چاہتی ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھئے دوستو تو تب تک کے لیے اللہ حافظ